اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں سب امید کرتا ہوں سب خیاری اسے ہوں گے ویلکم ٹو مای چینل ڈاکٹر بیالو جی چلیے سب سے پہلے بڑھتے ہیں اپنے پہلے لیکچت کی طرف جس کا نام ہے انٹروڈکشن ٹو بیالو جی تو انٹروڈکشن ٹو بیالو جی کو اگر اردو میں ٹرانسلیر کیا جائے یا اس کو اردو میں دیکھا جائے تو یہ بنتا ہے بیالو جی کا تعروف ٹھیک ہے چلیے بیالو جی کا تعروف کو اگر بات کریں اس میں ہم کیا کیا کچھ پڑھیں گے تو وہ سب سے پہلے آ جاتا ہے ورڈ بیالو جی یعنی کہ بیالو جی کو ہی کس طرح سے انہوں نے کلاسیوے کیا ہے وہ کیسے کس چیزوں سے کن چیزوں سے مل کر بنا ہوا ہے تو وہ بیسیکلی دیکھتے ہیں جو ورڈ بیالو جی کا اس کو انگلیش میں اس طرح سے لکھتے ہیں جبکہ اردو میں اس طرح سے لکھا جاتا ہے انگلیش میں جو ہے وہ اس طرح سے بی آئی او l o g y بیالو جی ہوتا ہے اردو میں اس طرح سے لکھا جا سکتا ہے جیسے آپ کے سامنے بلکل واضح ہے اس طرح سے اگر لفظ بیالو جی دیکھا جائے تو یہ دو یونانی الفاظ سے مل کر بنا ہوا ہے یعنی کہ ٹو گریک ورڈز ٹھیک ہے گریک جو ہے وہ ایک لینگویج ہے جو اس وقت یونان میں بولی جا رہی ہے ٹھیک ہے جی یونان کی جو سمجھنے کے نیشنل لینگویج ہے نیشنل لینگویج وہ ہے کومیز بانجز کو کہتے ہیں وہ یونانی ہے تو یہ یونانی دو الفاظ سے مل کر بنا ہوا ہے بیالو جی اور وہ دو یونانی الفاظ یعنی کہ گریک ورڈ ہیں لوگوز یہ لوگوز اور دوسرا ورڈ ہے بائیوز ٹھیک ہے اس طرح سے بھی لکھا جاتا ہے بائیوز کو اس طرح سے بھی لکھا جا سکتا ہے اور یہ ہو جاتا ہے بائیوز اور لوگوز ٹھیک ہے تو آپ کی بک پہ انہوں نے اس طرح سے لکھا ہوا ہے تو میں آپ کو اس طرح سے ہی پریفر کروں گا کہ آپ اسی ایزا سے لکھیں اردو میں اسی کو اس طرح سے نہ لکھیں ٹھیک ہے اچھا چلیں اب آگے بڑھ دیں کہ لوگوز جو ہے اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے تھاٹ اور ریزنگ یعنی کہ اردو میں سوچنا اور وجہ تلاش کرنا تھاٹ کا ترجمہ ہوتا ہے یا ٹرانسلیٹر کو اردو میں کریں تو یہی بنتا ہے سوچنا ٹھیک ہے اور ریزنگ کا بنتا ہے وجہ تلاش کرنا ٹھیک ہے تو بالکل جو جیسے کہ میں نے بتایا کہ ان دونوں سے مل کر یہ بیالوجی بنا ہے لفظ تو یہ لوگوز کا مطلب یہ ہو جاتا ہے جبکہ دوسری طرف جو ورڈ بائیوز ہے اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے لائف ٹھیک ہے تو لائف کا اردو میں اگر کریں تو وہ بنتی ہے زندگی یعنی کہ بائیوز کا لفظی مطلب ہو گیا زندگی تو ان دو بائیوز اور لوگوز کو ملا کر جو ایک ورڈ بنتا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں بائیولوجی ٹھیک ہے جی تو بائیولوجی ایک ایسی جو ہے وہ سائنس کی شاخ ہے جس میں ہم زندگی کا مطلق سوچتے ہیں یا وجہ تلاش کرتے ہیں اگر انہی الفاظ کو ترتیب دے کر اور مخصوص یہاں پھر ایسے کہہ لیں کہ ایک باقاعدہ الفاظ کے ساتھ ان کو ترتیب دیا جائے تو ایک اس کی تعریف بنتی ہے اور تعریف ہم ایک ہی لائن میں بیان کرنا چاہیں تو وہ یہ بن سکتی ہے کہ the scientific study of life is called بائیولوجی اردو میں بات کریں ہم کہیں گے زندگی کا سائنسی مطالعہ بائیولوجی کہلاتا ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک میں امید کر سکتا ہوں کہ آپ سب کو سمجھ آگئی ہوگی اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی یا کوئی question ہے کوئی confusion آگئی ہے تو آپ نیچے comment box میں مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ جلد جلد آپ کے سوال کا جواب دے سکوں اور آپ سے ایک گزارش ہے کہ اس چینل کو subscribe کریں اور اس ویڈیو کو like کریں اور جتنا ہو سکے اس کو share بھی کریں تاکہ بہت سے بچے جن کو جو ہے وہ class میں سمجھ نہیں آئی یا جو سمجھ نہ چاہتے ہیں اس سے آپ اگر اس سے مستفید ہوئے ہیں یا فائدہ ہوئے آپ کو تو دوستوں کے ساتھ لازمی share کریں ٹھیک ہے جی اوکے تو اپنے جو ہے وہ teacher کو فی الوقت اجازت دیجئے اگلے lecture تک تو انشاءاللہ next lecture میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ